سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صل اللہ وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یہ الشرق الاوسط پر چاہے یہ آج کا ہے خمیس جمیرات کا دیکھئے جریدت العرب اس میں یہ خبر پڑھتے ہیں ہم لوگ الشرق الاوسط اون لائن لندن اکدت دراسة حديثة ان لقاحات كورونا تقلل من خطر الاصابة باعراض طويلة الامد للفيروس وَالَّتِي تَسْتَمِرُوا مَعَ بَعْضِ الْأَشْخَاصِ لِعِدَّةِ اَشْهُرٍ بَعْدَ اِصَابَةِهِ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نئے ریسرچ نے بتایا اکدت یعنی یہ بات یقینی طور پر بیان کی اور اس کا یقین دلایا نئے جائزے نے نئی تحقیق نے جراسہ حدیثہ نئے ریسرچ نے کہ کورونا کے ٹیکے لقاحات ٹیکو کو کہتے ہیں اور تطعیمات بھی کہتے ہیں ٹیکو کو کورونا کے ٹیکے تقللو کم کر دیتے ہیں من خطر الاصابة بِعْرَاضٍ طويلة الامد لمبے زمانے تک باقی رہنے والے اثارات میں مبتلا ہونے کے خطرے کو عراض عراض کی جمع اس کے معنی اثارات عوارض جو پیش آتے ہیں اور اصابہ بھی کہ معنی مبتلا ہونا جیسے اصیبہ بالمرض وہ مرض میں مبتلا ہو گیا الاصابة بکورونا کورونا میں مبتلا ہونا تو لمبے طويلة الامد لمبے زمانے تک باقی رہنے والے اثارات میں مبتلا ہونے کے خطرے کو کم کر دیتے ہیں فیروس وائرس کے جو لمبے زمانے تک اثارات رہتے ہیں اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ٹیکوں سے یہ بتا رہے ہیں اس سے ہم ٹیکہ لگانے کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں یہ آپ جانئے گا بلکہ بس صرف عربی پڑھ رہے ہیں ہم شرطِعوسط کی خبر پڑھ رہے ہیں واللتی تستمر مع بعض الاشخاص اور یہ خطرات کچھ ایسے ہیں جو مسلسل کچھ لوگوں کے یہاں جاری رہتے ہیں چھ مہینے تک تو ٹیکہ لگانے سے اتنے لمبے زمانے تک اثارات سے خطرہ کم ہو جاتا ہے بعد اصابتہم بالعدوہ جبکہ وہ مقتلع ہو جاتے ہیں اس متعددی مرض میں تو اس کے بعد بعض لوگوں کے یہاں چھ مہینے تک اثارات باقی رہتے ہیں اصابتہم بالعدوہ مقتلع ہونے کے بعد اس متعددی مرض میں تو بحساب شبکت بی بی سی البریطانیہ اور بی بی سی نیٹ کے مطابق برطانوی برطانیہ کے بی بی سی نیٹ شبک ہم نے نیٹ نیٹ کے مطابق خسب ہم نے مطابق یعنی اس کے مطابق یہ بات ہے یعنی اس نے یہ بات بتائی ہے قالت الدراسہ ایک تحقیق نے بتایا جس تحقیق کو عمل میں لائے ہیں کچھ محققین اس یونیورسیٹی کے کینگر کولیج لندن کی یونیورسیٹی کے کچھ محققین اور ریسرچ اسکالر میں یہ تحقیق کی ہے اس نے یہ بتایا کہ انہو رغم اصابت بعض الاشخاص بکورونا بعض لوگوں کے کورونا میں مقتلع ہونے کے بہوجود اسی بابیہ مقتلع ہونا بعد تلقی اللقاح تیکہ لگانے کے بعد بھی تلقی من لینا تیکہ لینے کے بعد بھی مقتلع ہونے کے بہوجود یعنی مقتلع تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی اس کا امکان ہے لیکن اس کے بہوجود بھی فَإِنَّ تَلْقِحَا یہ تیکہ لگانے کا عمل جو قلیلو کم کر دیتا ہے اَخْتِمَالَ اِصَابَتِهِمْ اس بات کا احتمال کہ وہ مقتلع ہوں گے اثارات میں جو لمبے زمانے تک باقی رہیں گے یعنی لمبے زمانے تک اثارات نہیں رہتے ہیں اگر مقتلع بھی ہوتے ہیں تو جلدی اثارات زائل ہو جاتے ہیں بنسبت خمسین فیلمیہ پچاس فیصد اس کا خطرہ کم کر دیتے ہیں مقارنة بالاشخاص غیر الملقہین ان لوگوں کے تناسب کو دیکھتے ہوئے جن کے ٹیکہ نہیں لگا ہے تو ان سے موازنہ کرتے ہوئے ان لوگوں میں پچاس فیصد خطرہ کم ہو جاتا ہے مقارنة مطلب ان سے موازنہ کرتے ہوئے ملقہ جس کے ٹیکہ لگایا ہے غیر الملقہ جس کے ٹیکہ نہیں لگا ہے لقہ ہو اس کو ٹیکہ لگایا پام الباحثون یہ چھوڑ دیتے ہیں پیلگراف قالا اور یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ اثنان فیل میاں فقط دو فیصد اثنان بلکہ نعم صفر نقطہ اثنان زیرو پوائنٹ ٹو زیرو پوائنٹ ٹو کا مطلب یعنی ایک فیصد بھی نہیں بلکہ یعنی روبو فیصد سو میں سے روبو فیصد یعنی ایک فیصد نہیں آدھے میں سے آدھا فیصد سو میں من الاشخاص وہ اشخاص ہیں الَّذِينَ تَلَقْتَو جنہوں نے لیے دونوں ڈوز جرعتن من دوز جرعتن لقا ٹیکے کٹو جرعتن یعنی تسنیح دونوں ڈوز لیے تو دو فیصد لوگ جنہوں نے لیے اون میں زیرو پوائنٹ ٹو فیصد لوگ تُسیبو بِعَدْوَا قُرُونَ وہ قُرُونَ میں مُقتَلَا ہوئے ہیں بہت کم یعنی تناسب ہے کہ دوز لینے والے لوگوں میں سے سو میں سے ایک نہیں بلکہ آدھا بھی نہیں آدھے کا آدھا لوگ یعنی سمجھو چار سو لوگوں میں ایک شخص زیرو پوائنٹ ٹو کا مطلب پان سو لوگوں میں ایک شخص مُقتَلَا ہوگا پان سو لوگوں میں ایک شخص مُقتَلَا ہوگا ہے بعدت تطعین ٹیقہ لگانے کے بعد تطعین بھی ٹیقہ لگانا تلقیہ بھی ٹیقہ لگانا وقد آنا خمس قرمیاء پانچ فیصد لوگ مُقتَلَا ہوئے ان میں سے یعنی جو بہت کم تعداد کرونا میں مُقتَلَا ہی پھر ان میں سے پانچ فیصد لوگوں کو کرونا کے لمبے زمانے کے اثارات میں مُقتَلَا ہونا پڑا پنچانویں فیصد تو بہت جلدی سہی ہوگئے وہ جو بہت تھوڑی تعداد تھی ان میں سے بھی فیحینی انہازین نسبتہ جبکہ یہ تناسب بلاغت احدا عشرہ فیلمیاء گیارہ فیصد پہنچ گیا ان لوگوں میں جنہوں نے ٹیقہ لگایا ان میں گیارہ فیصد لوگوں کو زیادہ لمبے زمانے تک اثارات میں مُقتَلَا رہنا پڑتا ہے اور اس میں جنہوں نے ٹیقہ لگا لیا ان میں سے سے پانچ فیصد لوگوں کو لمبے زمانے تک کے اثارات میں مُقتَلَا رہنا پڑتا ہے اشارت الدراسہ اس تحقیق نے یہ اشارہ کیا جو شائع کی گئی ہے اس کمپنی دوریے میں شائع کی گئی ہے اس نے یہ اشارہ کیا کہ بعض لوگ یکونون اکثر عرزتا زیادہ شکار ہوتے ہیں عرزتا منہ شکار سار عرزتا لہوز کا شکار جسے سار عرزتا لیلعدو دشمن کا شکار ہو گیا کچھ لوگ شکار ہوتے ہیں کرونا میں مُقتَلَا ہونے کے بعد تلقی اللقاح ٹیقہ لگانے کے بعد بھی اکثر من غیرهم دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ یعنی یہ لوگ مُقتَلَا ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کچھ ضعفہ ہیں اور پوڑے ہیں والاشخاص الذین یعیشون اور فقیر یعنی پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر مُقتَلَا ہوتے ہیں کرونا میں ٹیکہ لگانے کے بعد ٹیکہ لگانے کے بعد بھی ہمیں کمزور لوگ ہوتے ہیں سب یہ جو ہے ریپورٹ نہیں جو بات بتائیے جو ہے بالکل متعداد ہیں بعض الاشخاص یہ پورونا اکثر عرضتا بعض لوگ وہ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں کرونا کے ٹیکہ لگانے کے بعد بھی دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ یعنی وہ شکار ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ کچھ لوگ ہونے سے جو شکار ہو جاتے ہیں لیکن اوپر یہ بات بتایا صرف 0.2 لوگ ہوئے ہیں شکار ٹیکہ لگانے کے بعد تو ان میں بوڑے لوگ ہیں وقالت الدکتورہ اس ریسرچ میں یہ بھی دکتورہ کلیر سنیفر یہ بھی شریک تھی وہ کہتی ہے انہ اولئیک الاشخاص المعرضین لخطر کہ جو اشخاص شکار ہوئے ہیں زیادہ خطرے کے کرونا میں مقتلع ہونے کے دونوں ڈوز لینے کے بعد ان کو سب سے زیادہ توجہ دی جانی چاہیے لِلْحصول عَلَى جُرْعَاتٍ مُعَزَّزَا اور مزید تقویت والے ڈوز دینے کے لئے جُرْعَاتٍ مُعَزِّزَا اور جو کرونا لمبے زمانے تک رہتا ہے اس کے بارے ہم بتایا کہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ریسرچ اس بات تک پہنچا ہے کہ دونوں ڈوز لینے کے بعد اس مشکل میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے لمبے زمانے تک کے اثارات اکثر لوگوں کو عافیت مل جاتی ہے جو لوگ کرونا میں مبتلا ہوتے ہیں کچھ چار مہینوں کے اندر اندر غضون مطلب اسنا چار مہینے کے اندر اندر وائرس میں مبتلا ہونے کے لیکن کچھ اثارات بعض لوگوں کے یہاں باقی رہتے ہیں کئی ہفتوں تک کئی مہینوں تک اس مرض میں مبتلا ہونے کے اسی کو کورونا لمبے زمانے تک کا قادرت طویل العمل اصل مطلب تھا کہ اسطلاحات اور عربی سے واقعیت آخر دعوانا الحمدللہ